تین چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کا سیکھنا یاد رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے ضروری ہے اس لئے اس کلپ میں میں وہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے اس کلپ کو دھیان سے سنے غور سے سنے سمجھنے میں کوئی ڈاؤٹ ہو جائے تو کمنٹ بوکس میں معلوم کر لیں تو چلیے سب سے پہلے اگر جان بوجھ کر کسی نے کھا لیا یا جمعہ کر لیا بیوی کے ساتھ صحبت کر لی جان بوجھ کر کیا ہے وہ کمنٹ بوکس میں معلوم کر سکتے ہیں بتا دیا جائے گا اسی طرح اگر بتی کا دھوہ مو یا ناک میں داخل کر لیا اگر بتی جلائی یا کسی بھی چیز کا بھپکارہ یا کسی بھی چیز کی بھاپ وغیرہ جان بوجھ کر حلق میں داخل کر لی ناک میں داخل کر لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا فاسد ہو جائے گا اسی طرح دوہ یا پانی کا بھپارہ لیا دوہ یا پانی کا بھپارہ لینے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور یہی حکم انہیلر کا ہے جو دمے وغیرہ میں استعمال کیا جاتا انہیلر اس کے یوز کرنے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اسی طرح اگر روزے کی حالت میں کسی نے ہاتھ ڈال کر جان بوچ کر وامٹنگ کی الٹی کر دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا خود بخود الٹی ہو رہی ہے اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے جتنی ہو جائے ہاتھ ڈال کر کی اور مو بھر کر ہو گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اسی طرح کسی روزہ دار کو نقصیر پھٹی اور وہ خون ناک سے حلق میں چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا فاسد ہو جائے گا اسی طرح کوئی روزہ دار پان موں میں دبایا کھاتا کھاتا سو گیا اور صبح ہو گئی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اس لیے کہ وہ جو باریک باریک ریشے ہوتے ہیں اجزاء ہوتے ہیں پان کے وہ تھوک کے ساتھ میں حلق میں جاتے ہیں اس لیے روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا اسی طرح سے کلی کرتے وقت بلا اختیار یعنی یاد تو تھا کہ روزہ کلی کر رہا تھا دھوکے سے غلط اسے پانی حلق میں چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا کفارہ نہیں ہوگا صرف قضاء واجب ہوگی قضاء لازم ہوگی اسی طرح سے ناک یا کان میں ناک یا کان میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا مگر کفارہ واجب نہیں ہوگا البتہ آج کل کی جدید تحقیق کے مطابق کان اور دماغ میں کوئی راستہ کوئی رگ وغیرہ نہیں ہوتی اس لیے بعد مفتیانی کرام نے کان میں دوا ڈالنے کو اسے روزہ نہیں ٹوٹا یہ بیان فرمایا ہے لیکن قدیم فقہہ اور احتیاج جو ہے وہ اسی میں ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کو دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا یا روزہ ٹوٹ دے تو کسی کی دھمکی یا خوف کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا اسی طرح پتھر کی کنکری یا بے فائدہ مٹی یا گھاس پھوس یا کاغذ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے اسی طرح مسوڑوں میں سے خون نکلا اور خون اتنا زیادہ تھا کہ تھوک پر غالب آگا ہے تھوک کم اور خون زیادہ ہو گیا اور وہ تھوک کے برابر سرابر ہو تو اس کے پیٹ میں چلے جانے سے اگر اس کو اندر نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح روزہ کی حالت بھی حقہ بیڑی سگرٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے اسی طرح اگر روزہ دار نے روزہ کی حالت میں مشتزنی کی اور انزال ہو گیا منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا کفارہ واجب نہیں ہوگا اسی طرح روزہ کی حالت میں دن میں بیوی سے بہت سو کنار کر رہا تھا بیوی کے پاس تھا اور انزال ہو گیا منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے اسی طرح کوئی شخص سویا اور سوتے ہوئے اس کو احتلام ہوگا ہے اور اس نے سمجھا کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس نے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا اسی طرح اگر کوئی بہت زیادہ بیمارے سخت بیمارے اور سخت بیماری کی وجہ سے وہ افطار کر لے روزہ توڑ دے تو اسے کفارہ لازم نہیں ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا صرف قضا واجب ہوگی اسی طرح اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا پھر وہ اتنا بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑھ سکتا تھا اس کو یا اسی طرح سے عورت کو حیضہ گیا نفاسہ گیا تو اس پر بھی صرف قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی صحبت کر لے روزہ کی حالت میں تو بیوی پر صرف قضا لازم ہوگی روزہ ٹوٹ جائے گا کفارہ واجب نہیں ہوگا اسی طرح اگر کسی شخص نے روزہ کی حالت میں سفر شروع کیا پیاس لگی گرمی کی شدت ہوئی اس نے روزہ توڑ دیا اگرچہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر روزہ شروع کر دیا ہے تو روزہ پورا کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے سفر کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی روزہ دوبارہ رکھے گا رمضان کے بعد میں کفارہ واجب نہیں ہوگا اسی طرح اینیما لینا یعنی پیٹ کے سفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوائی وغیرہ چڑھائی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قفارہ واجب نہیں ہوتا اسی طرح لیڈی ڈاکٹر اگر کسی عورت کی شرمگاہ کو ہاتھ ڈال کر چیک کرتی ہے اور اس کے ہاتھ پر دوائی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوائی وغیرہ ڈالی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح مرد کی پیشاب کی نالی میں اگر کوئی دوائی ڈالی جائے اور وہ مسانے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا صرف قضاء واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا اس طرح کوئی عورت روزے سے تھی اس کو حیض نفاظ وغیرہ آ گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس طرح روزے کی حالت میں شوہر بیوی پاس تھے دونوں پیار کی باتیں کر رہے تھے شوہر نے بیوی کا تھوک مو میں لے لیا اور اس کو اندر نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گی قضا بھی اور کفارہ بھی واجب ہوگا اس لیے روزے کی حالت میں احتیاط یہ ہے کہ تنہائی میں بیوی کی صحبت اختیار نہ کرے بیوی کے قریب نہ ہو تاکہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے روزہ خراب ہو جائے اس طرح دل کے مریض زبان کے نیچے دوائی وغیرہ رکھ لیتے ہیں تو کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو رگوں میں ہی خوشک ہو جاتی ہیں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر کوئی دوائی ایسی ہے کہ اس کے اثرات تھوک کے ساتھ اندر حلق میں جا رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یہ وہ باتیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کو دیکھ لیں سمجھ لیں کوئی ڈاؤٹ رہ جائے تو اس کو کلیر کر لیں کمنٹ بوکس میں آ کر کے معلوم کر لیں انشاءاللہ اگلی کلپ کنگ چیزوں سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے وہ آئے گی ہمارے چینل سے جو جائیں ویڈیو کو ثواب کی نیس سے اپنے دوستوں تک پہنچا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ